اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا نماز قائم کرتا ہو زکاة دیتا ہو اور بڑے گناہوں سے بچتا ہو اس کے لیے جنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شریک بنانا والدین کی نافرمانی کرنا کسی کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا قبیرہ گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال روزی کھائی اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک سو مرتبہ روز پڑھے تو دس غلام آزاد کرنے کا ثواب سو نیکیاں اور سو گناہ سے معافی اور پورا دن شیطان سے محفوظ رہے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرماتی ہیں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں میں ان دونوں میں سے کس کے پاس حدیعہ تحفہ بھیجوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو موسیقا